نمشکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک پھل کے ایک ٹکڑے کے بارے میں بتانے والے ہیں مانا جاتا ہے کہ اس پھل کے اس ٹکڑے سے بند قسمت کا تعلیٰ بھی کھل جاتا ہے اور اگر آپ اسے کسی خاص جگہ پر رکھ دیتے ہیں تو دھن اتنا آتا ہے کہ آپ گنتے گنتے بھی تھک جائیں گے جیہاں دوستو یہ سبی آپ کی قسمت آپ کے بشواس اور آپ کے شرم پر نربر کرتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک چمتکاری فل کے بارے میں بتانے والے ہیں تو دوستو بس آپ کمنٹ باکس میں ایک بار بجرنگ بلی کا نام لکھیں لکھیں جائے بجرنگ بلی اور ساتھ ہی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب آبشہ کریں کیونکہ ہم ہر روز لاتے رہتے ہیں ایسے ہی چمتکاری اوپائے جن سے آپ اپنے جیون کو سکھ میں بنا سکتے ہیں اور جی سکتے ہیں ایک سکھ میں جیون دوستو آج جس پودے کے فل کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں یہ پودا ایک تانترک پودا ہے جسے مدار کے نام سے جانا جاتا ہے آکڑے کا پودا بھی اسے کہا جاتا ہے تانترک شاستر کی معنی تو کہا جاتا ہے کہ یہاں آپ اس کا ایک ٹکڑا بھی اپنی کمر میں دھارن بھگ کر لیں یعنی کی باندھ لیں تو بندیا سے بندیا یعنی کی بانجشتری کو بھی سنتان کی پرابتی ہو جاتی ہے داہینی بجا میں یدی اسے دھارن کیا جائے تو سو بھاگے میں وردی ہوتی ہے سبھی پرکار کی بھگن باداؤں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو سبھی بھگن حرن منگل کرن دیوی دیوتاؤں میں جو مانے جاتے ہیں وہے سویم گنپتی جی مہاراج گنے جی ہیں اور کچھ سال یدی وہے آکڑے کا پودا پرانا ہو جائے تو اس کی جڑ میں سے سویم ہی گنپتی کی آکرتی نکل کر کے باہر آ جاتی ہے گمبیر سے گمبیر بیماری و گمبیر سے گمبیر سمسیاؤں کا انت بھی اس پودے کی جڑ سے ہو جاتا ہے کسی بھی پرکار کی بری نجر، ہائے، شراب، ٹونے، ٹوٹکے یا تنتر کریاؤں سے بچنے کے لیے یدی آپ اس پودے کے چھوٹے سے ٹکڑے کو اپنے گھر کے دروازے پر لگا دیتے ہیں تو سبھی پرکار کی تنتر کریاؤں، نکارت مک ارجائیں، ہائے، شراب، ٹونا، ٹوٹکا، بددوا، آدھی آپ کے گھر پر کبھی بھی نہیں لگتا ہے بلکہ اگر کوئی بیماری یعنی کی کسی پرکار کی نکارت مک ارجائی یا تنتر کریاؤں کے گھر پر پہلے سے ہو رکھی ہے تو وہ بھی نشٹ ہو جاتی ہے بلکہ اپنے گھر کے مک دروازے پر اسے لگا دیں سے دشت گرہوں تک کا اثر بھی گھر پر نہیں پڑتا ہے تو دوستو اس پودے کے بہت سے پریوگ ہیں اس جڑک کو استعمال کرنے کے بہت سے پریوگ ہیں جو انہیں الگ الگ ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے لیکن اس پودے پر ایک فل بھی لگتا ہے یہ بھی اپنے آپ میں خاص اور چمتکاری گونڈ رکھتا ہے جس کا استعمال کرنے سے نردن سے نردن بیقتی کریش سے گریب بیقتی بھی امیر ہو جاتا ہے یدی دوستو آپ کے گھر میں کوئی ایسا بیقتی ہے جو کی اکثر بیمار ہی رہتا ہے تو اس بیقتی کے اوپر سے آگ یعنی کی مدار کے اس پودے کی ایک چھوٹی سی ڈالی کو توڑ کر لاکر سات بار گھوما کر گھر سے باہر پھینک دیں اس بیقتی کی بیماریوں میں صدار دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دوستو سبی پرکار کی نظر بددعہ ہائے کو یہ پودہ سمامت کر دیتا ہے دوستو اس پودے میں عدبت چمتکاری شکتیاں ہوتی ہیں جو کی جیبن کی ہر پرکار کی پریشانی سے سمجھیاں سے آپ کو پہ آپ کے پورے پریوار کو بچاتا ہے دوستو اپنے گھر میں دھن کی آوہ کو بڑھانے کے لیے آپ اس آگ کے پودے پر جو پھل لگتا ہے آپ اسے اپنے گھر میں لے آئے اور اسے کہیں بھی چھاؤں میں رکھ کر اپنے گھر میں بالکنی آدھی کہیں پر بھی رکھ کر تھوڑا سا سکھا لیں اور جب یہ سوک جائے تو اسے اپنے گھر میں جہاں آپ پوجہ کرتے ہیں وہاں پر رکھ کر کے اسے سدھ کر لیں اس کے اوپر تھوڑی سی حلدی پر کمکم لگائیں اور اسے ایک لال رنگ کے کپڑے میں باندھ کر اپنے گھر میں رکھ لیں جیون میں آنے والی ہر مشکلوں سے آپ کو باہر نکالے گا چارہ طرف سے آپ کے پورے گھر کی رکھشہ کرے گا ایک سرکشہ پرت جیسی آپ کی گھر پر بن جائے گی بلکہ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ اس آگ کے پودے پر اگنے والے پھول کو جیدی آپ شبجی پر نیمیت روپ سے ارپید کرتے ہیں تو آپ کو جیون بھر کوئی کشت نہیں ہوتا ہے اور مرن اپرانت یعنی کی مرتیوں پسچات موکش کی پرابتی ہوتی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں کیول اتنا ہی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیت دے میں اجازہ دنے بات کمنٹ باکس میں لکھنا نہ بھولیں جائے بجرنگ بلی